یہ مسجد اجابہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہاں نماز پڑھیں اور امت کے لیے تین دعائیں فرمائیں اسی مسجد میں ایک دعائیں فرمائیں کہ اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا ظالم کافر بادشاہ مسلط نہ فرما جو میری پوری امت کو ختم کر دیں اللہ تعالی نے یہ دعا قبول فرمائی دوسری دعائیں فرمائیں کہ میری امت پر کوئی ایسی بیماری پلیگ وغیرہ یا قہد سالی نہ آئے جس کی وجہ سے میری پوری امت ہلاک ہو جائے اللہ تعالی نے یہ دعا بھی قبول فرمائی تیسری دعا یہاں یہ فرمائی کہ میری امت میں آپس میں اختلاف نہ ہو لڑائی جھگڑا نہ ہو اس دعا کو اللہ تعالی نے منا فرما دی تو دو دعائیں قبول ہوئیں اس لیے اس کو مسجد اجابہ کہا جاتا ہے وانا اس کا پرانا نام مسجد بنو معاویہ تھا قبیلہ بنو معاویہ یہاں رہا کرتا تھا اور سعج بن معاذر الدینان کا مکان بھی وہیں تھا جن کے انتقال پر عرش عظم ہل گیا تھا جی ان کے حق پر دیکھیں یہ خالی میدان نظر آ رہا ہے یہ مدینہ کا پہلا مدرسہ ہے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا یہاں باغ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مصاب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیجا مدینہ والوں کو دین سکھانے کے لیے تو اسی باغ میں آ کے ٹھیرے تھے مدینہ والوں کو دین سکھایا کرتے تھے اور مسجد بنو زفر بھی یہاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز بھی پڑھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمائے کہ قرآن پڑھو انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا سورہ نیسا ایک آیت پر پہنچیں فَكَيْفَ اِذَا جِئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَهِيدِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَسْبُكَ الْآنِ اتنا کافی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے یہ واقعہ یہیں پیش آیا اسی میدان رہی اور یہ وقف سمہودی ہے آج بھی علامہ سمہودی نے جو تاریخ وفاہ الوفا کے مصنف ہیں انہوں نے یہ زمین وقف کی تھی اور آج بھی یہ وقف ہے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں یہ البیک والی بلڈنگ ہے مضوز ہے نارسم کے زمانے میں یہاں دو کوئیں تھے بسط الکبرہ بسط الصغرہ بڑا کوئں چھوٹا کوئں بسط الکبرہ بسط الصغرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن یہاں تشریف لائے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پانی منگوایا وہ پانی لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک دھویا اور سر مبارک سے جو پانی گرا غسالا وہ کوئیں میں ڈالا بسط الکبرہ میں تو وہ کوئیں کا پانی مٹھا ہو گیا تھا آج بھی اس بلڈنگ کا نام سرکاری نام بسا ہے اور یہاں مسجد خدرہ بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز بھی پڑھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے یعنی قبیلے کی مسجد تھی مسجد خدرہ لیکن اب وہ مسجد نہیں ہے نہ کواں ہے نہ مسجد ہے ماشا اللہ اب ہم جا رہے ہیں مسجد غمامہ کی طرف غمامہ کہتے ہیں عربی زبان میں بادل کھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری چار سال وہاں عید کی نماز پڑھائی بارش کے لئے دعا فرمائیں ایک مطعہ بارش کے لئے دعا فرما رہے تھے تو بادل نے آکے سایا کر لیا اس لئے اس کو مسجد غمامہ بادل والی مسجد کہا جاتا ہے تو وہ مسجد ابھی سیدھے ہاتھ پر نظر آئے گی کئی گمبدوں والی مسجد ہیں یہ دیکھیں اور اس کے پیچھے مسجد علی ہے وائٹ کلر کی وہ مسجد علی ہے اور یہ مسجد غمامہ ہے پہلے والی کئی گمبدوں والی اور دونوں کے بیچ میں مسجد ابو بکر تین مساجد ہیں مسجد غمامہ مسجد ابو بکر مسجد علی یہ تینوں مسجدیں اس جگہ بنائے گئی جہاں حضور کے زمانے میں عیدگاہ تھی اور نجاشی کی نماز جنازہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ یہی پڑھائی مسجد غمامہ جہاں اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ کیا کرتے تھے کوئی بھی لشکر روانہ کرنا ہوتا تھا وہ یہی سے روانہ کرتے تھے تو یہ مسجد ابو بکر میں بنائے گئے حضور کے زمانے میں تو یہاں خالی میدان تھا عیدگاہ تھی اور یہ عیدگاہ شہر سے باہر تھی اللہ علیہ وسلم الٹے ہاتھ پر دیکھیں ایک خجور کے درخت نظر آ رہے ہیں یہاں بھی ایک مسجد تھی مسجد کاتبیہ اس کا نام تھا مسجد کاتبیہ یہ جو خجور کے درخت نظر آ رہے ہیں گورنر ہاں اس کے برابر میں امام نافر رحمت اللہ علیہ کا یہاں مکان تھا اور ایک صحابی کی قبر تھی اس مسجد میں جب وہ مسجد شہید کی گئی تو صحابی کی نعاش ان کی باڈی ملی پھر ان کو جنت الوقع میں منتقل کیا گیا یہ ابھی بارہ تیرہ سال پہلے کی بات ہے تو صحابی کی نعاش بلکل صحیح سالم تر و تازہ تھی اور یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ میں قرآن پڑھا انہوں نے مینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا تھا مدینہ آکے قرآن پڑھا جنگ احد میں شہید ہوئے اور یہاں ان کی قبر تھی جہاں مسجد کاتبیہ تھی رافع بن مالک زرقی رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے رافع بن مالک زرقی اور انہوں نے قرآن کہا پڑھا مسجد بنو زرق میں مسجد بنو زرق کہا تھی مسجد غمامہ کے پاس اچھا وہاں انہوں نے قرآن پڑھا تھا مسجد بنو زرق اور محکمہ جو عدالت ہے مدینہ کی اس کے درمیان میں وہ مسجد بنو زرق تھی وہاں انہوں نے سب سے پہلے اپنے قبیلے میں قرآن پڑھا تھا مدینہ میں رافع بن مالک زرقی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دو نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی ایک نجاشی دوسرے معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ عنہ ان کا انتقال مدینہ میں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے سات سو کلومیٹر دور تو جبریل علیہ وسلم آئے زمین پہ پر مارا زمین بالکل فلیٹ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ دیکھا ان کی نماز جنازہ پڑھائی ایک لاکھ چالیس نزار فرشتے بھی ان کے جنازے میں شریک تھے جبریل علیہ وسلم نے حضور سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے یہ فضیلت ان کو کیوں حاصل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے فرمایا کہ یہ ان قل ہو اللہ حد کسرت سے پڑھا کرتے تھے اللہ معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ سامنے دیکھیں یہ ترکوں کے زمانے کا ریلوے سٹیشن ہے اور الٹے ہاتھ پر دیکھیں یہ ترکوں کی زمانے کی مسجد ہیں سو سال پرانی ترکوں نے تقریباً چھ سو سال حکومت کی تو انہوں نے ترکی سے مدینہ تک تیرہ سو بیس کلومیٹر لمبی ریلوے لائن بچھائی تھی انیس سو آٹھ میں شروع ہوئی انیس سو انیس تک چلی گیارہ سال پھر انگریز جدہ تک آگئے انہوں نے عربوں کو ترکوں سے لڑایا ترکوں کو عربوں سے لڑایا اور وہ ریلوے لائن ختم کر دی اور انیس سو چوبیس میں ان کی حکومت آگئی سعودی حکومت تو گیارہ سال تک یہ ٹرین چلتی رہی گیارہ سال تک اور ترکوں کا عدب دیکھیں کہ آپ مدینہ کے قریب انہوں نے ریل کی پٹری پر روئی بچھائی تھی تاکہ شور نہ ہو آواز نہ ترکوں نے بڑا عجیب آج بھی بڑا عدب ہے ان کے اندر سیدھے ہاتھ پر دیکھیں ریلوے سٹیشن کے اندر ایک مسجد نظر آ رہی مسجد سقیہ اس کا نام ہے مسجد سقیہ سقیہ علف آخر میں اور یہاں بیر سقیہ تھا سڑک پہ مسجد سقیہ کے قبلے کی طرف ایک موہا تھا بیر سقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہاں تشریف لائے گوئے کے پانی سے وضو فرمایا نماز پڑھی جہاں مسجد سقیہ ہے اور مدینہ کی برکت کے لیے دعا فرمائی کسی جگہ کیا دعا فرمائی کہ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل تھے تیرے دوست تھے انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی میں بھی تیرا غلام ہوں میں بھی تیرا رسول ہوں میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں اور مکہ سے دو گناہ زیادہ کی دعا کرتا ہوں یا اللہ بولی دنیا سے زیادہ مکہ میں برکت ہے مکہ سے زیادہ مدینہ میں برکت ہے بلکہ ایک جگہ میں نے بنا بعض مالکیہ مکہ میں ایک لاکھ نمازوں کا صواب مدینہ میں دو لاکھ یہ نئی بللنگ ہے وہ ہے بلدیاں کافز ہیں تو بعض مالکیہ علماء کے نزدیک مکہ میں ایک لاکھ نمازوں کا صواب مدینہ میں دو لاکھ ہیں جمہور کے نزدیک تو نہیں ہے اور یہ بھی دعا فرمائی کہ اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال لے اللہم محبب الین المدینہ اور اشد اور یہ بھی دعا فرمائی کہ اینا مدینہ کے نابطول میں برکت عطا فرما یہاں کے میجر مینٹ میں یہ اسٹیشن ہی چلنا ہے جیسے اس زمانے میں کلولیٹر ہوتا ہے ایسی اس زمانے میں مد اور ساہ ہوا کرتا تھا ایک مد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمائے کرتے تھے اور چار مد سے غسل فرمائے کرتے تھے وہ تھیلی رکھیئے پیچھے سیٹ پہ وہ درات دیجئے یہ ہمارے مفتی شاکر صاحب دامت برکاتوں میں ہیں جو مدینہ منورہ میں مقیم ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے جو پورے مدینہ منورہ کے مقامات اور تاریخی مقامات کی ہمیں زیارت کرا رہے ہیں اللہ اکبر دل باغ باغ ہو گیا ان تاریخی مقامات کو جو پڑھا تھا ہم نے کتابوں میں آج آنکھوں سے اتنی باریکی سے ہمیں مفتی صاحب زیارت کرا رہے ہیں الحمدللہ جی مفتی صاحب یہ یہ تو ساہ ہیں یہ مد ہیں کتنے پانی سے آپ سے نایسے موضوع فرمایا کرتے تھے اس کی سند ہے مد کی میرے پاس اور یہ ساہ ہے آپ اس سے فرماتے تھے وضو یہ وضو کا برطن ہے میرے خیال سے مفتی صاحب آدھا لیٹر ہوگا یہ ساڑھے سات سو ملی لیٹر ہے ساڑھے سات سو ملی لیٹر اور یہ سند بھی ہے اس کی اس کی سند بھی آپ کے پاس جنت البقی کا نقشہ بھی رکھ لیں جزاکمہ یہ الگ ہے یا وہ سے وہ ایک ہی ہے یہ سند ہے یہ سند ہے اور اتنے پانی سے غسل فرماتے تھے یہ سا جو ہے یہ غسل ایک منٹ اور دکھا دوں ایک بار میں ناظرین ہمارے دیکھیں گے انشاءاللہ تو محضوظ ہوں گے اللہ اکبر آج ہم کتنا پانی کا اصراف کرتے ہیں واللہ یہ ہے میرے خیال سے ڈھائی لیٹر سے زیادہ پانی نہیں آئے گا اس میں ڈھائی سے تین لیٹر پانی بس تین لیٹر تقیب یہ چار مد کے برابر ہے چار مد ساڑھ ساتھ سو ملی لیٹر تو وہ تین لیٹر بنتا ہے تین سوہ تین لیٹر ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے لا الہ اللہ ہمیں پانی کے بیجہ خرچے سے ہر چیز کی اصراف سے محفوظ فرمائے سامنے دیکھیں مسجد منارہ تین نظر آ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں دو پہاڑیاں تھیں تو منارہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو تو اس وجہ سے اس علاقے کا نام منارہ تین تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی حضور کے زمانے میں منارہ نہیں ہوتا تھا بلال ردی اندہوہاں نے ایک مکان کی چھت پر چڑھ کے ازان دیا کرتے تھے وہ مکان کہاں تھا جہاں باب جبریل ہے اس جگہ وہ مکان تھا اور وہ دو منزلہ مکان تھا اونچہ مکان اس پر چڑھ کے بلال ردی اندہوہاں ازان دیا کرتے تھے تو مفتی ضروری خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک استمباد ہے کہ اگر ایک منارہ بنایا جائے مسجد کا تو الٹے ہاتھ پر بنانا چاہیے اگر ایک منارہ ہو کیونکہ وہ جو مکان تھا وہ الٹے ہاتھ پر تھا مسجد کے یہ دو پہاڑیاں تھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور یہاں پر مسجد اسی نسبت سے تعمیر ہوئی منارہ تین کیوں کہتے ہیں یہاں دو پہاڑیاں تھی اس لیے اس ایریے کا نام منارہ تین ہے منارہ کا مطلب موچی جگہ الٹے ہاتھ پر دیکھیں یہ مکان نظر آ رہا ہے چودہ سو سال پرانا یہ مکان ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا فاطمہ بنت حسین اور یہ کنوان بھی ہے مکان میں مسجد بھی ہے کنوان بھی ہے جب یہ کربلا سے واپس آیا تھا ایک خاندان تو یہیں آکے ٹھہرا تھا اور جب یہ کنوان کھودا جا رہا تھا تو ایک چٹان نکل آئی انہوں نے دو رکعت صلاة الحاجہ پڑی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جب دوبارہ کھدائی شروع کی تو چٹان کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئی اللہ تعالیٰ نے وہ چٹان غائب ہی کر دی تو یہ مکان اور یہ کنوان اسی زمانے کا ہیں حضرت فاطمہ بنت حسین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا مکان ہے ان کی دادی اور پوتی دونوں کا نام فاطمہ تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسین کی صاحب زادی اور ان کی پوتی کا نام بھی فاطمہ تھا تو جب یہ کربلا سے واپس آئے تھے تو یہ نہیں آکے تھے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد و بارک وسلم یہ کنوان بہت صاف نظر آئے گا ہمیں یہ ہے کنوان یہ کنوان ہے لیکن پانی نہیں ہے اب اس میں تو یہ بیر ہے فاطمہ بنت حسین یہی حالت ہے ابھی یہ کون سا محلق اہلا دا مفتی سام یہ اسیفرین اسیفرین محلے کا نام ہے اللہ اکبر آپ حضرات تو جانتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دو بیٹوں کا نام ابو بکر عمر تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دو بیٹوں کا نام ابو بکر عمر تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کئی بیٹے تھے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا دو بیٹوں کا نام عمر تھا اور ایک بیٹے کا نام عثمان تھا حضرت علی کے آپس میں محبت تھی اس لئے اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر رکھا کرتے تھے ابو بکر عمر ابو بکر عمر آدمی کو جس سے محبت ہوتی اس کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے پاکستان کے ایک بزرگ تھے مفتی زرن عبدین صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو ایک دوسرے بزرگ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی اپنے چاروں بیٹوں کا نام انہوں نے یوسف رکھا یوسف اول یوسف ثانی یوسف ثالث یوسف رابع ماشاء اللہ یوسف ثالث یہاں رہتے تھے اب چلے گئے پاکستان مولانا رابع ندوی صاحب دامد برکات اوم یہ پانچ بھائی پانچوں کا نام محمد رکھا ان کے والد نے یہ محمد رابع ہے یعنی چوتھے نمبر کے رابع کا معنی آتا چوتھا اللہ لو بہت کم جانتے ہیں کہ رابع کیوں ہے ان کا نام اصل نام تو محمد ہے رابع ہے تو چوتھا ہے اللہ کے نبی سے محبت کی وجہ سے چپا پانچوں کا نام محمد رکھا جی مفتی صاحب آئے اب ہم وادی عقیق کی طرف جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی اللیل آت من عند ربی وقال لی صلی فی هادا الواد المبارک وقل عمرتا فی حجت آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا کہ آپ وادی عقیق جائیں وہاں جا کے نماز پڑھیں حج عمرے کی نیت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو وادی عقیق میں رکے نماز پڑھیں حج عمرے کی نیت کی یہ جو مسجد میکات ہے مسجد ذو الحلیفہ جہاں سے ابھی ہمیں حرام بانتے ہیں وہ وادی عقیق میں ہی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تب بھی جبریل علیہ السلام یہاں لے کے آئے اور کہا کہ آپ یہاں دو نفل پڑھیں یہ مبارک جگہ ہے چار مقامات پہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ السلام کو لے کے گئے احتفال سے یہ مہینہ بھی مشہب مہراج مہراج کا مہینہ رجب المرجب ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام کو چار مقامات پہ لے کے گئے وادی عقیق مدین شعیب شعیب علیہ السلام کی بستی وہ بھی سات سو اٹس کلومیٹر دور مدینہ سے اور تیسرا کو ہے دور اور چوتھا بیت اللحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بیدائش ہوئی تو یہ چار مقامات پہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ السلام کو لے کے گئے اور کہا کہ آپ یہاں دو دو نفل پڑھیں یہ مبارک جگہ ہے